بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وولی آٹوموٹیف سرسس میں خوش آمدید آج ہمارے پاس ہونڈا کی سیوک ہے جی ون پینٹ زیرو ہے یوکے موڈل ہے جسے پنجابی میں ہزار سیسی بولتے ہیں اس گاڑی میں مسئلہ ہے جی یہ گاڑی کو بہت زیادہ مس فائر ہے گاڑی ریس صحیح نہیں لے رہی اور گاڑی کی انہوں نے پلگ بھی چینج کرنی ہیں اور کوئیلز بھی چینج کرنی ہیں یہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہیں چیک لائٹ آجاتی ہے ریس کا ڈیسا ہی نہیں لے رہی اسکو سکین کر کے چیک کرتے ہیں کیا فالکورڈ آ رہے ہے ٹھیک ہے اور جو کوئیلز انہوں نے چینج کر کے چیک کر لی ہیں کوئی مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو ہم اس کو اب انجن میں جائیں گے سیسن سیلیکشن میں اور اس کے بعد انجن سسٹم میں جائیں گے ریڈ کرنگ فالکورڈ جس کے بہت زیادہ فالکورڈ آ رہے ہیں اس کو سب کو کلیر کرتے ہیں فالکورڈ کو اور اس کو کلیر کر کے تو ہم اس کی کوئیلز وغیرہ چیک کریں گے پلگ وغیرہ چینج کر کے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں دوبارہ کیا پلکورڈ آتا ہے ٹھیک ہے کوئیلز ہم نے چینج کر نہیں ہے اس کی یہ والی ٹھیک ہے اور اس کو یہ دیکھیں وہ ہی دوبارہ ٹو تھری میس پائر ریندمی سپائر میس پائر ٹو سلنڈر ٹری سلنڈر ٹھیک ہے اس کو کلیرز کرتے ہیں اب ایک تفاہ اس کو گھاڑی سٹارٹ کر کے یہ چیک کریں گے ٹھیک ہے کوئیلز یہ کام کر رہی ہے تیسرا نمبر بھی دوسرا صحیح کام نہیں گا رہا ٹھیک ہے انجل میں کوئی ویبریشن نہیں آئی ٹھیک ہے ویسے کو ویسے یہ اب جب اس کو اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس میں کافی ویبریشن ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ ہم کھول لیتے ہیں جو انجیکٹر ہیں ٹھیک ہے انٹینگ اٹھا اس کا اوٹار کے اس کا اور انجیکٹر کھلیں گے یہ اس کا پیور پریشن سوچے سنسر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے کافی ٹائٹ ٹائم بڑی مشکل سے کھل لیں کھلے ہیں یہ اب یہ اس کے جو لاک ہیں وہ باہر نکال لیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ باہر نہیں آیا پوری ریل کے ساتھ ٹھیک ہے ایک ایک کر کے اب نکالیں گے پہلے اس کو ٹھوٹی لگائیں گے ایک 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 کر کے نکالیں گے اس کو یہ تھوڑا 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 آستہ اپنی طرف پوش کریں گے اس کو ٹھیک ہے یہ تیسرا نکلا ہے پہلا نکال رہے ہیں یہ پہلا اور یہ یہ دوسرا ہے جو جو دو نمبر سنڈر ہمارا صحیح کام نہیں کہا رہا ٹھیک ہے کافی گند ہیں میں ایک دو صاف کر کے لگا پہ چیٹ کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے واش کرتے ہیں اس کو سامنے سے سواش کر لیتے ہیں کہ ہاں صاف ہو گیا یہ ٹھیک ہے کافی گندے تھے جسٹے پز چیزیں ہم کریں گے ٹھیک ہے سوالی کم الٹ آج اس کو واش کریں گے ٹھیک ہے اس کے اندر نہ ملٹر ہوتا ہیں ہیں انجیکٹر کے اندر اس کو الٹ آج پلی ہلٹ آج ساف کریں گے پھر اس کو صف کر کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے جب ٹھیک ہے بچہ نکلا ہے جب سیدھا کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہو گیا انجیکٹر صاف کر کے اب اس کو ایرنگی زگرہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے گریس لگا دیں گے اس کو ہم نے انٹیک ہو جو میں نے فیول کھولا ہوا تھا اب اس کو ایک دفعہ کھولا ہوا ہے صاف کر لیتا ہے اس کو ٹھیک ہے کافی گندہ کافی زیادہ گندہ ہے پائے بغیرہ اس کو اتار لیں گے اوپر سے انجیکٹر اس کو لگاتے ہیں انجیکٹر لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے انجیکٹر کئی بھی لگا لیں آپ کو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے پہلا دوسرا دوسرے میں تیسرا کوئی ایشو نہیں ہے انجیکٹری گریپی لگ گیا ہمارے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بہت زیادہ گندہ ہے اس کو ہمیں گوش کر لیں اس کو بھی پڑنگ KAR دیں گے پائے بھاپ نے جب لگانے ہیں تو صحیح طرح کر کے کلمس لگانے کیوں کہ اس کو کوئی آہ مطلق کہ اس کے کوئی رائے نہ جائے ہواں نہ لے گا رہی ٹھیک ہے اس میں آپ کی ریس پہ بہت آپ ڈان ہوگی چیک کر لیں انٹیک کے اور اگزاؤس کے دونوں ٹھیک ہیں کوئی ٹائٹ وغیرہ نہیں ہے ٹائٹ ہو وہ تب بھی اس کا مسئلہ آ جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہم نے ساری ہم نے سٹارٹ کیا گا رہی ہے وہی بلنکنگ آ رہی ہے وہی مست فائر این انا میس فائر کوتری تٹھا ہے اب اس کو اس کا سننگر چیک کرتے ہیں اس کا پریشے چیک کرتے ہیں کیا پریشیر آ آیا ٹھیک ہے یہ پہلے کا چیک کرتے ہیں کریں کر کے اس کو ایک دفعہ سلف لگا گاGBہ question کے ایک یہ دیکھیں اس کو آنا سور سے اہ پر ہے ٹھیک ہے لگ بک 커�ق دیٹھ کو کیا پاس پاس ہے کہ کہ پہلا تو ٹھیک ہے دوسرا دیکھتے ہیں Sep پریشر دیکھتے ہیں دوسرے کا یہ دیکھیں دوسرے کا پریشر نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا ہے دوسرے کا نہیں ہے اب اس میں ٹپٹس تو ٹھیک ہیں اب والز دیکھنے پڑھیں گے اور اس کا پسٹن دیکھنا پڑھے گا گڑ بڑھ تو نہیں ہے اس کے رنگز وغیرہ تو نہیں لیک ہو گئی بارال کسٹمر کہہ تھا کبھی کا آئل کام نہیں کیا اس نے بارال ہم دیکھ لیں گے اس کو بھی ٹھیک ہے اب یہ بھی بالکل ٹھیک ہے تیسرے نمبر والا سب دوسرے والے کا مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے دوسرے کا آرہا ہے مسئلہ اب اس کو انجن کھول دیں چیک کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کے ٹپٹس چیک کرتے ہیں والز چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے کو اپن کر لیا ہم نے ٹھیک ہے اور اس میں جو مسئلہ نکلا ہے جی یہ وہ ہم نے ہیڈ کھول لی ہے ٹھیک ہے یہ جو سیٹ وغیرہ یہ گرینڈ وغیرہ کروا لیں گے ٹھیک ہے صاحب وغیرہ کروا لیں گے یہ مسئلہ جو نکلا ہے اس کا جو پسٹن دو نمبر پسٹن تھا نا یہ جو ٹوٹا ہوا تھا اندر اس کا کسٹمر کی کمپلیٹ چلتے چلتے گاڑی ایک دم بیٹھنا شروع ہو گیا ریس لینا چھوڑ دی ہے اس نے فٹنگ ہم نے کر لی ہے ٹھیک ہے پسٹن ہم نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو فٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے یہ دو نمبر جو پسٹن تھا ہمارا تو یہ یہ ٹوٹا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ مسئلہ تھا اس میں ٹھیک ہے وہ پریشن کر جاتا تھا اس لیے اس کا کوڑ آ رہا تھا اور جو تین نمبر کا جو آ رہا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کوئلیں ہم نے آگے پیچھے لگائے ہوئی تھی اس کی کوئل جہاں سے نکال نہیں ہوئی پر لگانی ہے اس پہ اوپر نمبر لکھوں میں ہے ایک تین ٹھیک ہے ایک اور تین پہ لگے گا اس میں ایک دو یا دو ایک ایسی ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے نمبر آپ نے دیکھ کے لگانی ہے اس میں تیسرا جو آ رہا تھا نا رینڈم تو وہ اسی کا آ رہا تھا تیسرے نمبر سلنڈر کا وہ اس لیے آ رہا تھا وہ پہلے والی کوئل ہم نے ادھر لگائی ہوئی تھی تیسرے پہ لگائی ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ ان کے پاس تین اور کسٹمر کے پاس تین اور پڑھ ہوئی تھی تو وہ مسئلہ تھا اس کا ٹھیک ہے اب کولنگ انجن کولنڈ وغیرہ ڈال دیں گے انجن آئل بھی ڈال دیں ہم نے اب گاڑی ایک طفعہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے سٹارٹ ہوگی چیک لائٹ جو بلنگ کر رہی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو مسئلہ تھا اس کے پسٹن کا جو وہ ٹوٹا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ ہم نے اوکے کروا لیا سارا والز وغیرہ اوکے کروا لیا ٹھیک ہے وہ کھلہ ہوا تھا تو سارا سیٹ کروا لیا یہ ٹھیک ہے اب یہ ایک طفعہ اس کو بند کر کے ہم اس کو کلیر کرتے ہیں ٹھیک ہے جو رینڈمیس فائر آئے میں ہیں دو تین اس کی کوئلز آپ نے دیکھنی ہے کوئلز میں مسئلہ آتا ہے ٹھیک ہے آپ ون پہ ٹو پہ نہیں لگا سکتے ٹو والی تھری پہ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے ویلیر ہو گیا ہمارا پڑی سٹارٹ کرتے ہم ٹھیک ہے چکلائٹ چلی گئی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ریس زبردہ صحیح لے رہی ہے پہلے ریس بلکل لے ہی نہیں رہی تھی اور اب کوئی ہمارا فار کوڑ بھی نہیں آ رہا ایک دفعہ دوبارہ اس کو چیک کرتے ہیں کوئی پینڈنگ وغیرہ میں تو نہیں آ رہا دیکھ لیتے ہیں نہیں جی اوکی ہے جی ٹھیک ہے اب ایک دفعہ اس کو ٹرائی لے کے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے ٹرائی لے رہے ہیں ٹھیک ہے سلو میں بھی لیئے زبردست اور اس کی پک زبردست ہوگی ہے ٹھیک ہے ہم نے کافی چیزیں اس کی طرف ٹیوننگ ابرحال ٹیوننگ کر دی ہے جنرل ٹیوننگ کر دی تھی اس کی ساتھ ہی ٹھیک ہے یہ سٹیپ ایس چیزیں چیک ہوتی ہیں ٹھیک ہے پلاگ غوائلز اور یہ باقی چیزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی